پلواما حملے کے آج ایک سال ہو گئے ایک سال پہلے سی آر پی ایف کی ٹکڑی پر آتنگ کی حملہ ہوا تھا اور چالیس جوانوں نے بلیدان دے کر دیش کے لیے سروچ فرض ادا کیا تھا آج انہی جوانوں کی یاد میں پلواما میں سمارک میں ان کی یادوں کو سمیٹا گیا لیکن آج کا دن شہادت کو سلامی کے بیچ سیاسی سنگرام کا بھی دن بن گیا ہے راہول گاندے نے پوچھا ہے کہ حملے سے کسی فائدہ ہوا تو بی جے پی نے پوچھا کیا فائدے کے علاوہ بھی کانگریس کو کچھ سوچتا ہے ویسے ایک کروا سچ یہ بھی ہے کہ حملے کے ایک سال بعد بھی این آئے معاملے میں چارشویٹ داخل نہیں کر سکی ہے پلواما گھٹنا میں دیش کے چالیس جوان شہید ہوئے پوری طرح سے راستری انتر راستری وشے بن گیا چناؤں کا مدہ بنا چناؤں مودی جی جیت گئے لیکن آج تک کوئی جانچ نہیں بیٹھائی گئی کہ آر ڈی ایکس آیا کہاں سے گاڑی کیسے وہاں تک پہنچی جو اس میں گاڑی چلا رہا تھا ایسی بھی خبریں ہیں کہ وہ کئی بار کشمیر کے جیلوں میں تھا تو یہ بہت گمبھیر وشے ہے یہ راہول گاندی جی کی پرانی عادت ہے جب بھی دیش کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت آتا ہے اس سمیں راہول گاندی دیش سے ندارت رہتے ہیں دیش کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے ہیں اور پورے دیش کی بھاوناوں کو آہد کرتے ہیں آج جو کومنٹ راہول گاندی کا آیا ہے وہ شرمنہ کومنٹ ہے آپ بینیفٹس کی بات کر رہے ہیں آپ شہید میں بھی آپ ہمارے جوانوں کے بیچ بھی فائدہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں جب سرجیکل سٹرائک ہوا تھا اس سمیں آپ ثبوت مانگ رہے تھے جب ایر سٹرائک ہوا تھا اس سمیں آپ نے اس پر وشواس نہیں کیا آپ نے سرجیکل سٹرائک کو خون کی دلالی کہا تھا اور آج جب پورا ہندوستان ایک جوٹ ہو کر پاکستان کے خلاف کھڑا ہے نمن کر رہا ہے ویر شہیدوں کو آپ اس پر سوال اٹھا رہے ہیں اور فائدے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں مجھے لگتا ہے راہول گاندی جی کو ترنگ شما مانگنی چاہیے اور اگر راہول گاندی جی میں یہ ساحس نہیں ہے تو میں کانگریس ادھاکشا سے یہ دیمینڈ کرتا ہوں کہ ادھاکش کے ناتے سونیا گاندی جی پورا ادھاکش راہول گاندی کے بیان پر شمایاتنا کرے question is first question is how the state actors and non-state actors of Pakistan from across the border could collect such a huge amount of explosives and why our soldiers were travelling in such a manner that these informations were leaked میں اپنے اخوان شہث تک کنگوں کی مرشاہ کی تک. مرضی لیائے کا شرح ہے جلی آقای ہے . کیوں نے آپ کو اپنید کی کمید کی؟ کیونے کی جوابًا ہے ، milyہ ملس آنے بعد ہسارے ہیں. کیونے ہی ملس آنے لیے جاتے ہیں . ہم مرمانت کے دول کی انتسانیار کا görev شرح کیتお願い ڈا راکھ کسی خاص رکھ ساکتا ہی دوسیقی کچھ. such things hardly happens and in that case the investigation for one year after one investigation Inaya came out with such information but there must be some credibility one not only on the report but what happened to the intelligence دیکھئے یہ سارے جو جانچ کا وشہ ہے security agencies جانچ کرتی ہے سارے تچھے ان کے سامنے ہیں لیکن بار بار سوال اٹھانے والے CPI ہو وہ ایکچولی پاکستان کے پاکستان کے پکش لے کر کے بولتے ہیں اور ہر بار بھارت کو دوش دیتے ہیں نہ کی ایسے آتنکی فیلانے والے سانستاؤں کے خلیف مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے جو راشتری سورچھا سے جڑے ہوئے مددے ہیں راشتری ہیتوں سے جڑے ہوئے مددے ہیں سویدین شیل مددے ہیں ان مددوں پر کانگریز جو ہے وہ پولٹکس کرنے کی ان مددوں پر دیش کو گمراہ کرنے کی ایک بہت ہی ہسٹری شیٹر پارٹی ہے ایک اتحاس اس کا بہت بڑا ہے اس کو لے کر کے آپ کو یاد ہوگا کہ جب آتنگوادیوں کو ہمارے سورچھا بل خس خس کر کے مار رہے تھے ان کا خاتمہ کر رہے تھے آتنگوادی کیمپوں کو تباہ کر رہے تھے تو ایک طرف جو ہے وہ ثبوت کہیں اور سے مانگا جا رہا تھا سوال یہاں سے پوچھا جا رہا تھا سر میں سر میں لائے جا رہا تھا یہ ہے بھارتیہ جنتہ پارٹی کی سینکوں کے پرتی use and throw policy ہے کیونکہ جب وہ ان کو صرف چناؤوں کی چھڑی کے لیے بنا کے استعمال کرتے ہیں ان کی شہادت پر روٹیاں سیکھتے ہیں ایک سال ہو گیا ہے کیسے یہ بڑا آرڈی ایکس اس ہندوستان کی سروں زمین پہ آ گیا کیا کوئی جانچ بھی شروع ہوئی ہے جو internal intelligence security lapse ہے کیا بھارتیہ جنتہ پارٹی نے اس حملے سے کچھ سیکھا ہے دیسے میں نے کہا the focus of the بھارتیہ جنتہ پارٹی is on vote security and not on national security اور ابھی تک ہندوستان کی ملکیت اور registry بھارتیہ جنتہ پارٹی کے نام نہیں ہوئی سمویدھانک اور لوگتانترک حق ہے ہمارا ویپکش کا بھارتیہ جنتہ پارٹی کو پرشن پوچھنے کا راشتر سرکشہ پہ اتر دینا بھی ہوگا سینک کا یہ use and throw والا یہ سلسلہ ہم نہیں چلنے دیں اور آپ کو بتا دے کہ پولواما میں شہیدوں کی یاد میں آج ایک سمار اکاؤت گھاٹن بھی ہوا ہے کئی کارکرم بھی یہاں رکھے گئے وہاں پر موجود ہی ہماری سمادہ تشویتہ سے ان کی رپورٹ دیکھیں دیش سے پیار کرنا الگ ہوتا ہے دیش کے فوجیوں کا سمان کرنا اور سچمچ میں ایسا کرنا الگ ہوتا ہے تو امیش جادف جی جو ہیں جو اتنے سارے آپ اگر یہ بیچز دیکھ رہے ہیں یا پھر آپ ہر جگہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کلش ہر ایک گھر سے مٹی تو یہ کوئی اتنا آسان کام بھی نہیں ہوتا ہے آپ فوج سے نہیں آپ نے سوچا تھانا میں جاؤں گا آپ گئے کئی جگہ آپ کو یہ بھی سننا پڑا ہوگا کہ آپ کو پہچانتے نہیں ہیں کافی بولنا بہت ایزی ہوتا ہے دس میں نے سکسٹی ون تھاؤزن کلومیٹرز تھرٹی ٹو سٹیٹ لیکن یہ بھارتیہ کی ایک پرمپرہ ہے کہ سمبھاؤ کو سمبھاؤ کرنا کافی گرب ہے اور یہ گرب ہمارے شہیدوں کے لیے ہیں شہداد کے لیے ان کے پریبار کے لیے ہیں اور میں نے یہ بولا کہ میں کچھ کر کے دکھاؤں گا اور یہ نیا بھارت ہے آپ نے سوچا تھا کہ ایک فوجی نہ ہونے کے باوجود CRPF آپ کو وہ پہلا کلش لے کر پہلا سمبان دینے کا عدھکار دے گی میں جب 9 اپریل 2019 کو نکلا تھا گروپ سینٹر بینگلور سے مجھے ایشور نے ایک ہی بولا تھا کہ تو جو بھی کرے گا نیسوارت میں کرے گا اور نیسوارت میں آدمی کچھ بھی نہیں سوچتا ہے تو یہ رسپیکٹ ہے کیونکہ اگر میں سوارت اگر رکھتا تو مجھے نہیں لگتا آج میں یہاں پر ہوتا دیکھنے دیکھنے